شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت رحیم اور بخشنے والا ہے دوستو آج ہم جانے والے ہیں ایک ایسے ملکی سیر پر جس نے سیاحت کے شعبے میں یورپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اگر آپ بھی اپنے ارگر نظر دھوڑائیں تو کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ملے گا جو اس ملکی سیر کر چکا ہوگا یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ تھائی لینڈ ہے تھائی لینڈ جس کا افیشل نام کنگڈم آف تھائی لینڈ ہے دوستو تھائی کا مطلب ہے ازاد اور لینڈ مطلب زمین یعنی ازاد لوگوں کی سرزمین کیونکہ تھائی لینڈ وہ واحد ملک ہے جس پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تھائی لینڈ کے بارے میں کچھ دلچسپ ہکائک جیسا کہ تھائی لینڈ کو ایاشی کا اٹھا کیوں کہا جاتا ہے ایک ایسا ملک جہاں پر ایک کچھرہ چننے والی لڑکی ملکہ حسن بن گئی ناظرین تھائی لینڈ میں ایسا کیا ہے کہ ہر سال یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھومنے جاتے ہیں یہاں پر خسرے اور لڑکی میں فرق نہ ہونے کے برابر کیوں ہے اور تھائی لینڈ میں پاکستانی پختون اتنی بڑی تعداد میں کہاں سے آگئے اور اسے مینی پختون خاک کیوں کہتے ہیں اور اس کے علاوہ کافی دلچسپ حقیق جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سننے ہوں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہمارے چینل ڈاکیومنٹری ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنٹی رہیں دوستو تھائی لینڈ کے لوگ بہت ہی خوش مزاج اور محبت پسند ہیں یہ دونوں ہاتھ جوڑ کر سر تھوڑا چھکا کر اور دھیمہ سا مسکرا کر آپ کو خوش آمدید کہیں گے یہاں پر عورتیں بھی مردوں کی طرح آپ کو ہر شعبے میں کام کرتی نظر آئیں گی یہ مردوں کی طرح بائی چلاتی ہیں اور روڈ پر چلتی پلتی نظر آتی ہیں جو کہ شرٹ اور نکر پہنتی ہیں دوستو حسن اور خوبصورتی کسی کی مراس نہیں اس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ تھائی لینڈ کی ایک عام سی لڑکی جو اپنی ماں کے ساتھ کچھرہ چنتی تھی وہی لڑکی تھائی لینڈ کی ملکہ حسن بن گئی وہ سترہ سال کی تھی جب اسے ملکہ حسن کا دمگا ملا اس لڑکی کا کہنا ہے کہ کچھرہ چننے سے ملکہ حسن تک کا سفر بہت ہی دلچسپ اور کٹن رہا اور اسے ماضی میں جو بھی کام کیا اس پر کوئی پشتاوہ نہیں ہے تھائی لینڈ مشرقی ایشیا کی دوسری سب سے بڑی معاشیت ہے تھائی لینڈ کا کیپیٹل بینک کاک ہے اور ملک کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی بینک کاک دنیا بھر کے لوگوں کے لئے پسندیدہ ترین شہر ہے اور سیاحت میں اس نے لندن اور سویزر لینڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور سیاحت کی درجہ بندی میں یہ پہلے نمبر پر شمار ہوتا رہا ہے دوہزار بائیس میں تقریباً پانچ کروڑ سیاہوں نے بینک کاک کا دورہ کیا جو کہ بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر گھومنے کے لئے سبوے بس ٹک ٹک اور ٹیکسی سرویسز دستیاب ہیں اگر آپ تھائی لینڈ کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیکسی کا انتخاب کریں ناظرین ویسے تو تھائی لینڈ بہت سی چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے مگر شہوت کے حوالے سے یہ دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے یہاں پر لوگ گھومنے پھرنے تو آتے ہی ہیں مگر ساتھ میں لگے ہاتھوں اور بھی کافی کچھ ہوتا ہے یہاں پر بڑے بڑے بزنسمن کپڑے کے تاجر اکثر کہیں جاتے ہوئے سٹے ضرور کرتے ہیں اور بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے امپلائز کو سہرو تفریق کے لیے بھی اکثر تھائی لینڈ کا ویزہ دیتی ہیں تھائی لینڈ در حقیقت دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنے والوں کو مصروف رکھنے کی جگہ ہے یہاں آپ ہفتوں گزار کر بھی سارا کچھ نہیں دیکھ سکتے تھائی لینڈ میں شاپنگ مال سے لے کر مساج سنٹر اور پرکشش مقامات سے لے کر معلوماتی سنٹر تک سب کچھ موجود ہے اسی لئے آپ سے کچھ دلچسپ اور ٹاپ ٹورس پلیسز کا ذکر کرتا چلوں تھائی لینڈ میں موجود چٹو چٹ مارکیٹ جہاں دو لاکھ سے زیادہ سیاہ ڈیلی کی بنیاد پر آتے ہیں تقریبا پندرہ ہزار سے زیادہ مختلف قسم کی چیزوں کے سٹالز موجود ہیں یہ مارکیٹ ہفتے میں صرف دو دن کھلتی ہے اسی لئے اسے چٹو چٹ ویکنڈ مارکیٹ بھی کہتے ہیں اگر آپ تھائی لینڈ جائیں تو اس مارکیٹ کو ضرور وزٹ کریں اسے بنے گھر اور سر سبز درختوں میں گرہ بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے اس کے اطراف میں خوبصورت جنگلات اور پرکشش جیل خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے چاؤ پریارا ریور جو کہ تھائی لینڈ کا دل ہے جو کہ بینکاک کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے یہاں پر گھومنے وارنلو کے لئے فیریز کی سہولت بھی موجود ہے یہاں پر متعدد ہوتل بھی موجود ہیں جہاں پر آپ کھا پی سکتے ہیں یہ ایک پرکشش اور پرکشش سکون جگہ ہے یہ دریا تھائی لینڈ کا سب سے خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے خاؤسان روڈ یہ کہنے کو تو ایک روڈ ہے مگر یہ تھائی لینڈ کا سب سے مشہور روڈ ہے جہاں پر آپ کو کافی سستی چیزیں خریدنے کا موقع ملتا ہے اور کھانے کے شوقین لوگوں کے لئے بھی بہترین جگہ ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو لذیز کھانے دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ لومینی پارک بھی کافی فیمس ہے یہ نیو یار کے سنٹرل پارک کی طرح پرسکون محول مہیا کرتا ہے جہاں پر آپ بیٹھ کر سکون کا سانس لے سکتے ہیں اور اگر آپ تھائی لینڈ کی تاریخ اور روایات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بینکک نیشنل میوزیم کا وزٹ کریں پتائیا سٹی شاپنگ سنٹر ترہ ترہ کے پکوانوں ہوتلز مساج سنٹر کلبوں اور غیر ملکی لوگوں کے حجوم سے بھرا سہل سمندر پر نہایت خوبصورت شہر ہے یہ بینکک کے بعد تھائی لینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے جو بھی بینکک آتا ہے تو اس کا وزٹ ضرور کرتا ہے کیونکہ یہ بینکک سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے ناظرین اگر آپ تھائی لینڈ جائیں تو بینکک سے ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر پوکٹ ڈامی جزیرے ضرور دیکھیں کیونکہ یہ جزیرے اپنے صاف شفاف وانی کی وجہ سے یہ غیر ملکیوں کے لئے بہت پسند دیدہ ہے یہاں پر گورے آپ کو سہل کی چمکیلی ریت پر دھوپ سیکتے ہوئے اور نہاتے ہوئے نظر آئیں گے ناظرین تھائی لینڈ سرجری کے حوالے سے بھی کافی آگے ہے یہاں پر خسروں کی بھرمار ہے بظاہر مکمل طور پر نظر آنے والا خسرہ جسے آپ لڑکی سمجھ رہے ہوتے ہیں بعد میں بتا چلتا ہے یہ تو خدڑا ہے یہاں کی لڑکیاں تو خوبصورت ہیں ہی مگر یہاں کے خسرے بھی لڑکیوں سے کم نہیں ہیں جسے آپ ویڈیو یا تصویر میں لڑکی سمجھ رہے ہوتے ہیں ملنے پر آپ کو پتا چلتا ہے یہ تو لڑکی نہیں بلکہ چائنا کا پی ہے ناظرین تھائی لینڈ والے انگریزی کو اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ہمارے ہاں دانشور اردو کو یہاں پر اگر آپ کو کچھ چاہیے تو اپنے آزا کو ہاتھ لگائیں سیلز گرل سمجھ جائیں گی ناظرین بینکا کی ایک اور خوبی بتاتا چلوں بینکوک میں آپ کو کوئی مخصوص کیبہ خانہ نہیں ملے گا بلکہ یہاں پر گھومنے والی جگہ پر جگہ جگہ کیبہ خانہ ملیں گے جن کے سامنے نیم لباس میں کھڑی لڑکیاں آپ کو بلاتی ہوئی نظر آئیں گی اور ہر لڑکی کے پاس دس دلال ہوں گے یہی وجہ ہے کہ آپ کو بینکوک کا ایک چٹھائی عصہ اسی روزگار سے وبستہ نظر آئے گا انتہائی سستے کیبہ خانہ سے بچیں کیونکہ یہ لوگ سو بات کی بات کریں گے اور اندر جا کر دس ہزار بات لے لیں گے اور اگر پیسے نہیں دیے تو مار دھاڑ الگ ہوگی یہ سارا کام انتہائی منظم طریقے سے چلاتے ہیں اور یہاں پر پولیس بھی اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گی ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ تھائی لینڈ میں پاکستانی پٹھانوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے ان کی یہاں پر تقریباً چوتھی یا پانچویں نسل چل پڑی ہے کچھ لوگوں نے تو یہاں اسے مینی پختونخواہ کہنا شروع کر دیا ہے اگر سوال یہ ہے کہ پٹھانوں کی اتنی بڑی تعداد تھائی لینڈ میں کیسے آبسی ناظرین یہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے روزی کی خاطر گئے ہوئے پٹھان ہیں جو مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گئے اور ہمیشہ کے لئے تھائی لینڈ کے ہو کر رہ گئے ناظرین تھائی لینڈ جنوب مشرقی ایشیا کا ہی ایک ملک ہے جو جزیرہ نمہ ہند کے مرکز میں واقع ہے جو تقریباً ستر میلین کی عبادی کے ساتھ پانچ لاکھ تیرہ زار ایک سو بیس مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے تھائی بھاد تھائی لینڈ کی افیشل کرنسی ہے ایک تھائی بھاد پاکستانی ساڑھے سات روپیز کے برابر ہے جبکہ دو اشاریہ تیس انڈین روپیز کے برابر ہے اور اگر ہم بات کریں تھائی لینڈ کے پڑھے لکھے لوگوں کی تو یہاں کی چورانویں فیصد عبادی پڑھے لکھی عبادی میں شمار ہوتی ہے تھائی زبان تھائی لینڈ کی افیشل لینگویج ہے اور ملک میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان بھی تھائی ہی ہے پلس سکٹی سکس تھائی لینڈ کا ڈائلنگ پوڈ ہے اور اگر ہم وقت کا موازنہ کریں تھائی لینڈ کے ساتھ تو پاکستان دو گھنٹے جبکہ انڈیا تھائی لینڈ سے ڈیڑھ گھنٹہ پیچھے ہے یہ تھی آج کی دلچسپ اور انفورمیٹی ویڈیو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں شکریہ